ایک چیز میں اس میں جرور کہنا چاہوں گا آپ کو میں اسی لیے بیچ میں کہہ رہا ہوں ہمیں بھی ایک بات یاد آئی ہے دیکھئے راجنیتی اپنے سمیں سمیں پر اپنی کروٹ لیتی رہتی ہے لیکن بھائی صاحب نے جو بات بولی ہے اس میں ہمیں ایک بہت اچھی بات یاد آئی ہے دیکھئے ہم بھی دلی باسی ہیں میرا بھائی برث دلی کے سب ڈوکیومنٹ ہے میں دلی سے ہی میرا جنم ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے سب دلی میں دیکھا ہے میں نے سیلا دکشد جی کی وہ راجنیتی بھی دیکھی ہے اپنے ہی اس جیون قال میں ہو سو ہواس میں جب انہوں نے تین بار کے کچھی کلونی پاس کریں گے پھر دوسری بار میں بھی کچھی کلونی پاس کریں گے تیسری بار میں بھی انہوں نے یہی بولا کہ کچھی کلونی پاس کریں گے لیکن انہوں نے کچھی کلونیا پاس نہیں کری تھی یہ کے جلال جی جب آئے تھے سرکار میں ڈلی والوں نے چاہا تھا ہم سویکار کرتے ہیں میرے بھائی ہم نے سویکار کیا ہے کیوں کیونکہ لوگ راج نیتی سے ترست ہو چکے تھے موڈی جی کا موڈل جب آیا ہی آیا تھا لوگوں نے دیکھا نہیں تھا یوگی جی کا اس ٹیم پہ کوئی نام نہیں سنا تھا لوگوں نے ٹھیک ہے نا آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کیا ہوتی ہے سوس آسن کیا ہوتا ہے رام راج جی تب انہوں نے جو مہیم چلائی تھی لوگوں نے بڑچڑ کے سپورٹ کیا تھا لیکن عام آدمی کے نام پہ کیا تھا ان خاص خاص ایجنڈوں کے لیے نہیں کیا تھا کہ جو آپ اپنی چھتوں پہ سویمنگ پل بنا رہے ہیں آپ شراب نیتیاں لارہے ہیں ایک چنیندہ ویہ پاریوں کا منافع پہنچا رہے ہیں اور آپ کو دوسری بات اس میں جوڑ دوں ڈلی کی جنتہ بھول جاتی ہے جنہا تھوڑا سا سمیں سے پیچھے چلیے تھوڑا سا سمیں سے پیچھے جب یہ چناؤں میں آئے تھے میں اس بات نہیں کرتا کہ انہوں نے 40 دن کی سرکار چلائی یا چلو اس کانگریس کے ساتھ انہوں نے قسم کھالی ہاتھ ملا لیا میں کہاں جو کرنا تھا کر لیا ٹھیک ہے انہیں ستہ کا لالستہ انہوں نے کر لیا لیکن جب یہ 2015 میں چناؤں جیتے تھے یہ جو 500 اسکول کا اپنے ایجنڈا یہ سوال پوچھاتا نا کہ انہوں نے کتنے اسکول بنانے کی بات کری تھی یہ 500 اسکول بنانے کی بات انہوں نے نہیں کری تھی انہوں نے چُرائی تھی آپ پڑھئے بجٹ 2014 کا سنسد کا وہ پتر پڑھئے جس میں عرون جیٹلی جی نے ڈلی کے لیے پرستاو رکھا تھا جب یہاں کندر ساسن لگاتا سال بر کے لیے کہ اگر ہماری بھاج پاتی ہے تو ہم 500 اسکول بنائیں گے اور بھاج پاتی ہوتی تو بنا چکی ہوتی انہوں نے کچھ نہیں بنایا بچوں کی عمر کم کرتا ہمارے برمچر یا 25 ورش کا ہوتا ہے سوچئے آپ اسی لیے 25 ورش تک سراب نہیں پینے کی اصلاح دی جاتی ہے اور قانون بھی بنایا گیا ہے لیکن انہوں نے اسے بھی کم کر دیا اور یہ کہتے ہیں سکسہ باٹتے ہیں بجلی پر یہ کب آئے میں اور بتانا چاہوں گا کیونکہ آج جنتہ کو کچھ سمیہ سے پیچھے ہٹ کے سوچنے کی بات ہے کیونکہ آج یہاں پہ سچ اور جھوٹ کی بات ہے آج سچ اور جھوٹ ہو جانا چاہیے میں کہہ رہا ہوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے اے کےجری وال جی منیس سودیا جی آپ کی سراب کی سراب اور سوڈا کا سوڈا سب الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ سراب باٹنے والے لوگ ہیں ہم تو دودھ کی گنگا میں بہنے والے لوگ ہیں ہم تو دودھ دہی والے لوگ ہیں ہم تو کہتے ہیں دودھ گھی کا کھانا ایسا ہمارا ہریانا ایسا ہمارا دیس دودھ کی ندیہ بہتی ہے سنیے جب یہ دو جار پندرہ میں آئے تھے انہوں نے کسی کو بجلی پھری نہیں دی تھی سب کو پتا ہے چاہیے تھوڑا سا سمیہ سے کچھ دو تین سال پہلے انہوں نے کسی ایک وقتی کو بجلی پھری نہیں دی تھی جب دو ہزار بیس کا چناو آنے جا رہا تھا اس سے لگ بگ سال بھر یا کچھ مہینے پہلے انہوں نے بجلی کی سکیم لے کر آئے تھے کہ اب ہم بجلی پھری دیں گے کیوں؟ کیونکہ ان پہ وکاس کا کوئی کام ہی نہیں کیا انہوں نے ان پہ کوئی مدہ ہی نہیں تھا دوسری طرف دوسری طرف وہ جو کچھی کلونیا اور چھوڑنے دیجئے وہ جو کچھی کلونیا جن پہ تین بار سیلا دکھ سجی آ چکی تھی وہ موڈی جی نے دو جار انیس میں پاس کر دی تھی ست دہ سو سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلی میں سچ میں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وکاس ہی نہیں ہوا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے وکاس کی جو ہے گنگا یمنا بہادی اسی وجہ سے موڈی جی پریشان کر رہے ہیں انہیں ٹی وی پہ ہے سارا وکاس صحیح کہہ رہے ہیں بڑے بھائی ٹی وی پہ ہے سارا وکاس سر کچھ نہیں ہے صرف جنتہ کو گمراہ کرنے کی ایک کلہ ہوتی ہے جو ابھی نہیں ہے جس کو اب میں اندھی میں ابھی نہیں کہتے ہیں تو ابھی نہیں کرنے میں بہت اچھے ہیں تو لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں مگنیٹک فریکوینسی چھوڑ کے آپ فریکوینسی اٹریکٹ کر لیتے ہیں سائنٹیفک سائنس بولتی ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ کلہ ہے تو آپ کسی کو بھی اس فریکوینسی کے درو آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں تو وہ کلہ ہے دوسری بات یہ بجلی فری کی بات تھی وہ دو سو یونٹ فری دی دو سو یونٹ کے بعد اگر ایک یونٹ آتی ہے تو چھے سو روپے بلاتا ہے تو وہ فری کیا ہوئی دوسری بات دیکھو سر یہ ان کے پاس کوئی مددے نہیں ہے یہ انہ جارے جو انہ جارے کے دم پہ جس نے چناؤ جیتا ہو جس نے انہ جارے کے دم پہ چناؤ لڑا ہو اور چناؤ جیتا ہو سر وہ مہارانہ پرتاب اور بغت سنگھ کی بات بلکل نہیں کرنی چاہیے اور دوسری بات اگر آپ شراب کی بھی بات کرتے ہو تو سر میں اروند کیجریوال جی سے میں بھارت کا ناغری ہوں اور ہمیشہ بھارت کے بھارت ماتا کے بارے میں اور دیش کے سوابیمان کے لیے ہمیشہ بولتا ہوں سر میں کہہ رہا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مہارانہ پرتاب اور بغت سنگھ کا نام اپنی جبان سے نہ لیجئے کیونکہ مہارانہ پرتاب اور بغت سنگھ کے سمیں نشے کے سمرتن میں نہیں تھے نہ ہی بغت سنگھ نہ ہی مہارانہ پرتاب تو اگر دارو بکری ہے چاہے اس پر ٹیکس لگ رہا ہے چاہے اس میں گھوٹاڑا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس کے اندر سر وہ بکنا ہی گلات ہے سب سے پہلے جو بھی سماج کو خراب کرے گا جو دیش کو خراب کرے گا اور وہ آپ کے راج میں ہو رہا ہے تو سر آپ سب سے بڑے کلپریٹ ہو شری رام کے راجے میں شری رام کے راجے میں دارو اور ویسن نہیں ہوتا تھا تو آپ کے راجے میں اگر وہ ہو رہا ہے تو آپ اپنا کمپیریزن شری رام مہارانہ پرتاب یا بغت سنگھ سے نہ کریں پہلا پوئنٹ دوسرا پوئنٹ یہ دیکھو سر یہ وہ لوگ ہیں جو چانکیا کا اگزامپل دیا کرتے کسی ٹائم پہ کہ چانکیا جی کٹیاں میں رہا کرتے انہوں نے سارا راج بھوگ تیاغ رکھا تھا کیونکہ جو جنتہ کا سیوک ہوتا ہے اس کو بڑی بڑی عمارتوں میں اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے کا شوکی نہیں ہوتا وہ صرف سیوکی بھاو سے آتا ہے سر کون سی سوویدہ نہیں لے رکھی انہوں نے آپ نے بتاؤں انہوں نے ایک ماتر مکھے منتری ایسا ہے جس کے پاس کوئی بھی منترالے نہیں ہے سر بہت کلیور چیف منسٹر چیف منسٹر ہے ڈیلی کا جس کو یہ پتا ہے کہ ہر منترالے کے اندر کرائیم ہوں گے اور وہ منتری پکڑا جائے گا اور تیر کو تیر کو ایک خروج بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے سر آپ یہ بتاؤں منترالے کیوں نہیں لے رکھا منترالے کیوں نہیں لے رکھا چوتھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں بلکس بانوں کا کیس ہوا تھا بھی چناؤ سے پہلے کانگریس بلکل کھلے میں سمرتھن میں تھی ہم بھی سمرتھن میں تھے دیکھو کسی ماں بہین اور بیٹی دیش کی ہوتی ہے اگر مسلمانوں کی بیٹی ہے یا بہین ہے یا ماں ہے وہ ہماری بھی ماں ہے بہین اور بیٹی ہے بلکس بانوں کے اوپر کھلے میں سمرتھن میں آرہی تھی کانگریس آپ کیوں نہیں آئے آپ نے ایک بھی ٹویٹ کیوں نہیں کیا جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں ٹویٹ کر رہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مددوں میں نہیں پڑتے واہ آپ کو جب دکھ رہا ہے کی مددہ رہا ہے اب ہندو کو بتاتا ہوں کیسے بیوکو بنا رہا ہے پورے دیش کے اندر ایک ماتر چیف منیشٹر تھا جس نے دیوالی پہ پٹا کے بہین کرے تھے پورے دلی کے اندر آپ کو اور ترک دیتا ہوں اس نے کیسے بیوکو بنایا جب مددہ آیا چناؤ کا چناؤ کے ٹائم نا سریعہ آدمی آ جاتا ہے اور جنتا کو گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے اس نے کیا بولا جب چناؤ آئے بھی دیوالی کے ٹائم پہ جب اس کی چھوی خراب ہونے لگی تو اس نے کہا کہ نوٹوں پہ نا نوٹوں پہ لکشمی گھنیش کی مورتی بنوا دیتا ہوں اور انہوں نے ایکزامپل کیا کورٹ کیا انڈونیشیا کا سر اب میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں جو انہوں نے نہیں بتا ہی جنتا کو کیونکہ دیکھو سر جنتا کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں کا ادھیان کرے اور ڈیٹیل میں جائے دیکھو وہ اس سیوک کا جن سیوک کا کرتا ہوئے بنتا ہے جو جنتا دوارہ چناؤ سادس سے ہے جو جنتا کے سیوک کے طور پر چیف منیشٹر کی کورٹی بھی بیٹھا ہے اس کا اوچتے بنتا ہے کہ وہ جنتا کو سچ بتا ہے لیکن وہ آدھی ادوری بات بتا کے جنتا کے ووٹ لینا چاہتا ہے سر انڈونیشیا میں گانیش کی پوجہ نہیں ہوتی آپ کو پتا ہی اس چیز کا جس کا یہ کہہ رہے تھے نا کہ انڈونیشیا کا ایکزامپل دے رہے تھے کہ وہاں گانیش کی مورتی لگ سکتی ہے اس پہ تو تم یہاں کیوں نہیں لگ سکتی انڈونیشیا 90% مسلم مجورٹی کنٹری ہے اور اسلام صرف اللہ کو بھگوان مانتا ہے تو آپ نے یہ بات آپ کہاں لے جانا چاہتے ہو ہندوستان کی کرنسی کو پندرہ سو روپیہ ہے ایک ڈالر پندرہ سو روپیہ جو اس کی انڈونیشیا کی کرنسی ہے ایک ڈالر پندرہ سو روپیہ کہاں لے جانا چاہ رہے ہو آپ تو سر پورا کب آپ ساتھ بھی بات پہ آتا ہوں انہوں نے یہ اپنے آپ کو کیا دکھاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بجرنگ بلی کے بھگتے ہیں نا سات سال پہلے آپ کو چناؤں کے ٹائم دکھے تھے اس کے بعد کب دکھے آپ نے دیکھا کہیں میڈیا میں کہیں بھی اس بندے کا کہیں بھی آ رہا ہو ٹی وی کے اندر کچھ بھی آ رہا ہو یہ ہنوازی کے رام چریت مانس شری رام کے اوپر ٹپنی اور یہ سر بجرنگ بلی مہاراج کے سب سے بڑے آراد ہے بجرنگ بلی مہاراج سب سے بڑے بھگتے ہیں شری رام کے آپ کو پتا ہے بجرنگ بان کیا کہتا ہے بجرنگ بان کا کوٹ ہے جو کیجریوال جیسے نیتاؤں کے لئے اور سوامی پرساد مور رہے جیسے نیتاؤں کے لئے کہا تھا رام چریت مانس کا دیان کرتا ہوں بجرنگ بان کا کوٹ سننا دیتا ہوں یہ بجرنگ بان جو ہمارے تاہی کہو پھر کون اوبارے ان کی راجنیتی ویلوپتی کی کگار پہ ہے سر وہ کہاوات ہے جب ناش منوچ پہ چھاتا ہے پہلے ویویق مر جاتا ہے تو ان کا ویویق مر چکا ہے ان کے بودھی میں ناس چھا رہا ہے یہ جنتہ کو برباد جو انہوں نے کیا ہے نا پیچھلے پانچ سات سالوں کے اندر جو یہ اٹھارہ آزار وہاں گوشت کر دی ہندو مسلمان کو لڑوانے کا کام ایک نیتہ کا کیا اوچتے ہوتا ہے سر آپ میرے کو ایک بات بتاؤ اگر میں آپ کو نیتہ کی کورسی دیتا ہوں اور آپ کے اندر سب سے پہلے کیا گوڑ ہونا چاہی ہے نیتہ کے لئے نیترتف کا گوڑ ہونا چاہی ہے نیترتف کیا کہتا ہے کہ آپ سماج کو ایک کرنے کا کام کرو ہندو مسلمان میں اگر کوئی دھرارے ہیں تو انہیں ایک کرنے کا کام کرو انہوں نے کیا کرا اٹھارہ آزار روپے ویتن دیا مسجدوں کے مولاناؤں کو دیا ہندو مندروں کے پجاری کو کیوں نہیں دیا گرو دوارے کے گرنثی کو کیوں نہیں کیا کیوں نہیں دیا اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ ایک بھائی ہے جو شریرام کیا را دیا ہم شریرام کی پوجا کرتے ہیں یہ بھائی شریرام کی پوجا کرتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے دل میں درد نہیں ہوگا پھر ہم درد میں ہم کچھ کہیں گے ہم کچھ کہیں گے تو مسلمان سوچے گا کہ یہ ہم اس کے اگینسٹ ہیں لیکن لڑوائیا کس نے ان گدداروں نے سر یہ گددار اگر کرسیوں پر نہ بیٹھے ہونا آپ مجھے سر ایک بات بتاؤ میں جنتہ کے ہر مسلمان سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں سر یہ پلیز کاٹنا مت آپ مجھے ایک بات بتاؤنا سر کون سا نیتہ آستا کہ ہندو مسلمان کے دنگے میں مرا ہے آپ مجھے ایک نیتہ کا نام بتا دو سر یہ کہتے ہیں دھرم دھرم یود ہوگا دھرم یود ہوگا یہی کہتے ہیں نا کہ وہ کشمیر فائلز کو یوٹیوب پر ریلیز کر دو یہی تھا نا نیتہ ارے بے شرم آدمی کشمیر کی کشمیر کی جنتہ جو پوری دلی ہے تیر کو سمرتھن دینے لگ رہی ہے جس کی ماں بینوں کے ساتھ ریپ ہوا جن کی لڑکیوں کو اٹھا لے گئے جس کے پریوار کے پریوار ختم ہو گئے اس نے تیر کو مت دیا اور تُو کیا کہہ رہا ہے کھڑا ہوگے یوٹیوب پر ریلیز کر دو دوسری بات سر یہ اگر ہندو مسلمان کو ایک کرنے کا کام کرتے نا تو یہ کبھی بھی ایسے پکشپات پورن روئی ہے ان کے نا رہی ہوتے کہ جیسے انہوں نے یہ سیلری میں کیا ہے ٹھیک ہے تو سر میں جنتہ سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس ایک منتری ہے آپ کی کرسی پر بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں فری دے رہا ہوں تو بھائی تم میں سے دلی اتنی بڑی ہے سر اس میں سے کوئی بھی آدمی کھڑا ہوگے اگر فری باتنے لگ جائے تو وہ مکھے منتری بن جائے گا سر آپ میرے کو بتاؤ آپ چناؤ لڑ رہے ہو گاؤں کا سرپنچ کا ٹھیک ہے یا میں لڑ رہا ہوں اپنے گاؤں کا سرپنچ کا چناؤ میں جنتہ سے کہہ رہا ہوں میرے گاؤں کی جنتہ کو بول رہا ہوں کہ بھائی ہر مہینے ہر مہینے میں آپ کو پانچ پانچ ہزار روپے دوں گا پانچ پانچ ہزار روپے میری طرف سے سب کو ٹھیک ہے سب کے گھر راشن فری سر جنتہ میرے کو سرپنچ بنایے گی نہیں بنایے گی وہ تو کہتے ہیں کہ مہدی جی بھی تو دے رہے ہیں مہدی جی بھی تو دے رہے ہیں مہدی جی دے رہے ہیں جس کو انہوں نے گریب کیا ہے سر آپ میرے کو مہدی جی کا ایکزامپل لے رہے ہو نا چلو میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو آپ مجھے بات بتاؤں 1947 میں گریبی کیا تھی بتاؤ آپ میرے کو میں بتاتا ہوں آپ کو سنی آپ کیجریوال جیسا ہر گددار منتری سننا جو بھی منتری سماج کو بھی باجن کا کام کرتا وہ آدمی جرور سننا 1947 کے اندر گریبی کیتنی تھی دو کروڑ لوگ 34 کروڑ جنسنکیا تھی 34 کروڑ جس میں سے چار کروڑ لوگ تو گریب تھے 30 کروڑ لوگ جو تھے وہ اباؤ ایوریج اور اباؤ ایوریج تھے اب آپ سر میرے کو ایک بات بتاؤنا 75 سال بعد آ جات دی کیا ہے ریٹ کتنا ہے جنسنکیا کتنی ہے 142 کروڑ آپ نے جنسنکیا کتنی کروڑ دی دیش کی 142 کروڑ چار کروڑ لوگ جو گریب تھے وہ کتنے کر دیئے 84 کروڑ یہ اس میں مودی کی گلتی ہے مودی کی گلتی ہے اس میں میں نے کانون بنایا میں نے ٹی وی پہ آگے میں نے جگہ جگہ بینر لگائے ہم دو ہم دو ہم دو یہی کانگریس پارٹی تھی اپوزیشن کی پارٹی تھی جو آج بازپا کو گالی دیتی ہے مودی کو گالی دیتی ہے میں نے یہ بینر لگائے جگہ جگہ پہ ہم دو ہمارے دو میں نے کانون کیوں نہیں بنایا اگر مجھے چنتہ ہوتی مجھے چنتہ ہوتی گریبی کو روکنے کی اور اپنے دیش کی انتی کی تو میں کانون بناتا سر صرف آپ کو میں ایک اور آکڑے بتا دیتا ہوں جنتا کی نظر میں آنے بہت جروری ہے 34 کروڑ میں سے 34 کروڑ میں سے ماتر چار کروڑ لوگ ہندو صرف ہندووں کی جنسن کیا گھٹی ہے پچھلے پچھتر سالوں میں پورے دیش کے اندر صرف ہندووں کی جنسن کیا گھٹی ہے میں کنکلیوزن پہ آتا ہوں سر سر اس دیش کے صرف دو ایماندار جو دو ایماندار نیتا ہے دو ایماندار نیتا میں کہتا ہوں سر ان کی ایمانداری پر شک نہ کیا جائے اور جب سارے جب سارے ویدروہی ایک ہو جائے نا جب انہیں اپنی اپنی سطح اپنی سطح کانت دکھائی دینے لگے نا جب وہ ایسی ٹپنیاں کرتے ہیں اب رہی بات ایڈی اور سی بی آئی کی تو سب کچھ ڈاکیومنٹیڈ ہے جب چناؤ جب چناؤ میں جب چناؤ ہوتے ہیں جب تم جیتتے ہو تو تمہیں ای وی ایم میں کمجوری نظر نہیں آتی کمی نظر نہیں آتی جب تم آرتے ہو تو تمہیں ای وی ایم میں کمجوری نظر آتی ہے جب تمہیں جب تمہارے اوپر ٹپنی ہوتے تو تمہیں ایڈی سی بی آئی پہ نظر آتی ہے اگر بی جی پی کسی منتری پہ آئے گی تو دوسری بات بتاتا ہوں سر آپ ایک بات بتاؤ میرے کو بھائی پچھتر سال تمہاری سرکار رہی بی جی پی تمہارے اندر بھی تم اٹھا لینا تم اٹھا لینا کون ہے کرپشن وارا کون آدمی ہے تو سر کارنی یہ ہے صرف جو دوسروں کے دم پہ چناؤ لڑا ہو جس نے دوسروں کے دم پہ چناؤ جیتا ہو جیتا ہو وہ ایسی ٹپنی نہ کرے تو بہت بڑی ہے انت میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں دنلی کی جنتہ سے بھی جو ہمارے سب بھائی ہیں ہم یہ کی بات کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں ایڈی اور سی بی آئی کو بی جے پی کا بتا کے یہ جنتہ جانتی ہے کہ اس کو ایڈمنیسٹریشن چلاتا ہے دیز میں ایڈمنیسٹریشن ہوتا ہے اور اس کا ساپ ساپ پرمان ہے کہ اس سراب نیتی کی پرثم بار شکایت کرنے والے دلی سرکار کے چیف سیکٹری شریع نریش کمار جی تھے جو دلی سرکار کے تھے ہم نہیں کہیں گے وہ آم آدمی پارٹی کے تھے وہ ایک آئیے سرکاری تھے ایماندار تھے ان ایماندار بیقتی نے ان تتھاکت ایمانداروں کے برہشتہ چار کی پول کھولتی ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کام سے بات کرنے کے لیے یہ تھا دلی کا جنتہ کا مزاز منیش شودیا کے جیل جانے کے بات